کیا سیاست ہو رہی ہے اور جیسے سمبت پاترہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت ٹائن سے یہ تم موں میں بند تھا ہاتھی اب یہ نکل گیا ہے بس پونچ باقی ہے کیا ایسا ہے کیا واقعی ہمارے سینکوں کو خوشیاں کشتوں میں ملے گی اگر ایسا نہیں ہے تو کل ہی ساری چیزوں کا اعلان بغیر کسی کنفیوزن کی کیوں نہیں ہو گیا یہی سمجھنے کی کوشش خاص میمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گروپ کیاپٹن وی کے گانوی صاحب بہت معافی میں پہلے آدھ گھنٹے آپ کے پاس نہیں آ پائے آپ بہت ٹائم سے وہاں پر موجود ہیں لیکن یہ بتائیے اب آگے کا کیا پلان رہنے والا ہے آج آمر انشن آپ لوگوں نے ختم کر دیا اور وہ اس لیے کیونکہ پردان منتری نرین موڈی نے فرید آباد سے جو بات کہی کہ بھئی وی آر ایس اب کوئی وہ کرائٹیریا نہیں ہے اگر وی آر ایس لیتے ہیں تب بھی جسے پری مچور آپ کہہ رہے ہیں ریٹائرمنٹ اور نہیں لیتے ہیں تب بھی آپ کو ون رانک ون پینشن ملے گا اس کی وجہ سے یہ انشن ختم ہوا سر دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ اگر میں وہاں پہ پی ایم او میں ہوتا تو سب سے پہلے تو میں یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا کہ یہ لاس منٹ میں یہ جو ایک مددہ وی آر ایس کا کسی نے ڈالا ہے وہ کس انٹینشن سے ڈالا ہے کیا یہ پورو سینکوں کے ارادوں کے اوپر یا ان کی آشاؤں کے اوپر پانی شرنے کیلئے ڈالا گیا یا کسی بھی طرح سے پردان منٹری کے آفس کو بدنام کرنے کیلئے ڈالا گیا یا رکشہ منٹری کے آفس کو بدنام کرنے کیلئے ڈالا گیا یہ کیوں کیا گیا سب سے پہلی بات تو یہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے کہ ایسی کیا انٹینشن ہے اس کے اندر نمبر دو آپ نے یہ بولا ہمیں بڑی خوشی ہے پردان منٹری جی اس میں اتنا انٹریسٹ لے رہے ہیں سوہم اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور اپنا سارا فیصلہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے نیچرلی اس سے صدد ہوتا ہے کی فینانس منسٹری کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے تتو ہے جو اس کو ہم کو نہیں دینا چاہتے تھے بہت کلیرلی بول جیا ہے کہ بیروکریسی جو ہے کہیں نہ کہیں گڑ بڑی کر رہی ہے جو ہے نہیں وہ لانے کی کوشش شونی کی طرف سے ہو یا آپ بھی وہی اشارہ کر رہے ہیں میں تو میں اشارہ نہیں میں تو سی دی سی بات کر رہا ہوں میں اشارہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اوکے اوکے انکواری ہونی چاہیے کہ ایک کون تتو ہے بکشی صاحب آپ جلدی سے اپنی بات رکھئے پھر میں آتیوں اس پی سنہ صاحب اور میں بلکل کہنا چاہتا ہوں کہ 43 سال کے بعد جو ہم کو یہ ہمارا نیائے ملا ہے میں کہتا ہوں ہمارا مزہ ہماری جو آج خوشی ہے آسمان پہ ہوتی اگر یہ بیوروکریکٹک ان فائٹنگ نہ کی اس میں گئی ہوتی یہ بیوروکرسی نے تو اس میں اس طرح لاسٹ مین لاسٹ راؤنڈ لاسٹ روپی لاسٹ پیسہ تک فائٹ کیا ہے کہ تقریباً مزہ کھرکرہ کرنے سے یہ لوگ تقریباً سکسیڈ ہو گئے تھے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میں اپنی لینڈرشپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ جہاں تک سینکوں کا ماملہ ہے اس میں ڈاکر شاہوں کو اس طرح دخل ادازی نہیں دینے دیں یہ ہمارے بیچارے جو جوان ہے جو کوئی نہیں دے پائے گھائل جوان ان کو لڑاتی ہے آخری پیسے تک اور یہی ہم نے دیکھا اور یہ اس نے مزہ کھرکرہ کیا ہے مزہ کھرکرہ کر دیا ہے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں سرکار کو کہ وہ تھوڑا ان لوگوں سے بلکل دامن سوال کے رکھیں کیونکہ یہ خاص طرح فوج کا انٹی فوج اٹیچوڈ بہت دیکھا ہے بکشی صاحب جواب لے لیتے ہیں کیونکہ اس پی سینہ صاحب کو بھی یہاں پر کچھ بات رکھنی ہے سمیت پاترہ یہ کہنا ان کا کہ کوئی ہے جو بھرمیت کر رہا ہے کون ہے جو بھرمیت کر رہا ہے اعلان تو کل پرکر صاحب نے کیا تھا کیا وہ بھرمیت کر رہے ہیں یا بیوروکرسی کی طرف ان کا اشارہ تھا بھرمیت کر رہے ہیں کون بھرمیت کر رہا ہے کیا اشارہ تھا پی ایم موڈی کا اور پھر بکشی صاحب نے جو کہا ہے اس بات پر بھی جواب دیجے دیکھئے یہ جو ایک کومن اپینین ابھی بن کے آیا کہ کچھ لوگوں نے سرکار کو بھرمیت کرنے کی کوشش کی میں پردان منتری کی بات نہیں کر رہا ہوں پردان منتری جو فرداباد میں کہا اس بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ابھی ہمارے بڑوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے سسٹم کو بھرمیت کرنے کی کوشش کی مگر اچھی بات تو یہ ہے دیکھئے پردان منتری بھرمیت نہیں ہوئے ون رانگ ون پینشن ایکسپٹ ہوا اور جیسے میں نے کہا میجر وشہ سالو ہو چکا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اب اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہیں میں ایک زی نیوز کے مادیم سے ہمارے چار بڑی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک سرویسمن بیٹھے ہیں چھوٹا سا ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دیکھئے اتنی بڑی وکٹری 42 years کے بعد ہوئی ہے میں چاہوں گا ایک ہی فریم میں چاروں ویٹرنز کو دکھایا جائے گاندھی جی کو بکشی صاحب کو کول صاحب کو اور شنہ صاحب کو ایک بار اپنے مسکرہ دیجئے اس کا بہت بڑا ری انفورسنگ میسیج پورے نیشن کو جاتا ہے you are not just ex-serviceman you are the backbone of this country آپ اس دیش کے لیڑ کی حدی ہیں آپ اگر مسکرہیں گے نہیں تو ہزاروں لوگوں پر یہ پورا کا پورا مدہ پھر washout ہو جائے گا سمپل سی بات یہ ہے میں چاہوں گا آپ کے پاس ہے روبیٹا میں ہر چیز کا جواب دوں گا میں ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہوں یہاں پہ مگر دیکھئے یہ بینہ politics کیے ہمارے جو ex-serviceman ہیں وہ بی جے پی اور کانگریس سے پرے بہت بڑی شکتی ہے دیش کے اگر وہ ایک دن بھی نہیں مسکراتے ہیں ہم لوگوں کا آدھا لیٹر خون سوک جاتا ہے دیش اچھے بات سہی ہے تو اس لیے یہ مسکرائیں گے پورا دیش اب دیکھئے کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے میں کہہ رہی ہوں اس میں تو راجیب تیاغی بھی مسکرہ دیں گے میں سب سے کہہ دیتی ہوں آپ سبھی فریم میں کٹے ہوئے مسکراتا ہوں ڈیبیٹ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن میں آپ سب سے کہہ دیتی ہوں وہ دو انچ مسکانہ بتا دیجئے دیکھئے میں آپ کو روبی کا آئے گا دیکھئے میں آپ کو ایک بات آتی ہوں گاندی جی آتی ہوں ہاں جلدی سے کول صاحب روبی کا جو سمویت نے بولا ہے مسکرانے کا تب سمیں آئے گا سمویت جب ابھی جو بکشی صاحب نے اور سنا صاحب نے اور گاندی صاحب نے تین اشارے کیے ہیں اور وہ سیدھے اشارے ہیں آج کی تاریخ میں یہ موقع مت چھوڑنا اور وہ موقع ہے for a complete renovation the complete rehash of the higher direction of command of this armed forces یہ بیوروکریسی کو اس کو ہٹا کے اور armed forces کو اپنے آگے کا سوچنے دیجئے اپنے آگے کا کام کرنے دیجئے under the political patronage تب جا کے ہم یہ آپ جو چاہ رہے ہیں مسکرانے پوری آئے گی 24 راز رہے گی آپ تنگ آ جاؤ گے ہماری مسکرانے دیکھتے ہو اچھا میں آتی ہوں سمیت میں جواب لیتی ہوں آپ سے اپنے سپی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں دو بات کہنا پسند کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا گیان ہے کہ دو دن پہلے بیوروکریسی last effort کر رہا تھا اس کو اور آپ کو ہائی جاک کرنے کے لیے اور مانی پردھان منطری نے کہا کہ 6 ستمبر outer لکشمن رکھا ہے اور اس کے پہلے announce کرو جو بھی reservation ہے وہ مدہ کوئی problem نہیں ہے آپ present form میں announce کرو جو آپ recommend کر رہے ہو اور جب انہوں نے اس طرح سے مانی پردھان منطری نیجر نے cut off لکشمن رکھا define کیا تو کسی بیوروکریسی کو کوئی choice نہیں تھا اور یہ announcement ہوا پہلی بات دوسری بات میڈام جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ وی آریس کا جو twist ہے اس کی کچھ ایسے forces ہیں کچھ ایسے organizations ہیں جو سوچتے ہیں اور یہ میں بتا رہا ہوں کارن کیوں بیاریس so called بیاریس جو گل گل ترمینالوجی ہے premature retirement یا not not completing complete terms of engagement وہ correct شب ہے سنے سنے میں ایک سکتے ہیں ایس پی صاحب میں کیا سمجھوں تو یہ لوگ پی ایم کو بھی بھرامت کر رہے ہیں یا پی ایم کو بھرامت کر دے رہے ہیں ایک سکتے ہیں آپ نے بالکل صحیح بولا ہے premature یک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ہاں گاندھی جی let me complete let me complete let me complete let me complete premature retirement کی جو بات میں کر رہا ہوں سب ایک سکتے ہیں وہ سوال سنے تنگا ہاں گاندھی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح بولا ہے روبکہ جی پچھلے پندرہ دنوں سے نہیں پچھلے ایک وہینے سے بار بار غلط انفرمیشن دے کے اس ایشو کو برہمیت کیا جا رہا تھا اور رکشہ منتری کو بھی ویت منتری کو بھی اور پردان منتری جی کو بھی کوشش کے لیے برہمیت کرنے کے لیے یہ تو ہماری یہ تو ہماری قسمت ہے کہ پردان منتری جی برہمیت نہیں ہوئے ہیں پر بچھلیت تھوڑے اوشی ہوئے تھے اسی لئے ان کو اپنے من کی بات میں یہ کہنا پڑا کہ مجھ کو یہ نہیں سمجھ میں تھا کہ یہ اس کی پریبھاشا جن جڑل ہے اس پریبھاشا میں اب تک تو اب تو کوشش کو جڑلتا نظر نہیں آرہی اس وقت دو مہینے پہلے کیسے جڑل ہو گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں there is a lobby جو برہمیت کرنے کی کوشش کرتی ہے دوسری چیز آپ نے یہ بولا کہ ہم سب مسکرا کے فرم میں آئے آپ کو میں یہ بتا دوں ون رینگ ون پینشن تب تک پوری طرح ہمارے پاس نہیں آئے گی جب تک اس کے پر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا اور آپ کو میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن نکالنے والے جو اوکتی ہیں جو آفیسرز ہیں وہ اس میں ایسا کوئی نہ کوئی گنڈی اوشش ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ون رینگ ون پینشن بلکل پوری ذرے سے خراب کرنی جائے میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجٹیشن ابھی آگے بھی چلنے والا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسی لئے ہم آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لڑکے آمارہ نشن پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھنے کے لئے تیار نہیں تھے اس کے ولی اسی لئے کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن نہیں آ جائے گا کیونکہ نوٹیفیکیشن میں یہ لوگ پھر کوئی گھنڈی ڈالنے کی کوشش کریں گے سمجھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پریمیچر ریٹائرمنٹ کو اور ون رائنک ون پینشن میں نہیں انکلوٹ کرنے کی بات ہے کچھ لوگوں کا سوچ ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا کچھ لوگ کا سوچ ہے کہ ہم آرمی آرمی آر فوس جو بھی ہے ایک ایک انڈیویجن پر اتنا پیسہ خرچ کرتی ہے ٹریننگ میں کچھ ایسے سے لوگ ہیں کسی برانچ میں جو کی اس کو ایک فیٹر انسٹیوشن کی طرح استعمال کرتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں پندرہ سال بیس سال نوکری کرتے ہیں پھر کہیں جا کے نوکری کسی ایر انڈیا جوائن کر لیتے ہیں ایسی سے جوائن کر لیتے ہیں جہاں چار لاک تنخواہ لیتے ہیں پانچ لاک تنخواہ لیتے ہیں سر لیکن ان کچھ گندی مجھلی ہوگی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وہی میں کہہ رہا ہوں یہ جو ڈینائل ہے وہ ڈینائل مطلب کٹیگری کے بیسیس پہ ہونی چاہیے یادی کوئی فوجی ہٹ ہو جاتا ہے بیٹر فیلڈ میں جیسے ہمارے کورس میں انیل کول صاحب شلنکا میں ان کو تو ایسے جو کٹیگری کے لوگ ہیں سیکشن 14 of the کانسٹیوشن you cannot lay down specific issues against one person or the other person of what he wants to do as long as وہ اپنے terms and conditions پوری کر لیتا ہے اس کے مردی ہے جو کرنا ہے آپ اس پہ امبارگو ڈالتے جاتے ہیں ایک امبارگو already ہے کہ اگر آپ نے study leave لی ہے تو آپ کو دو سال extra کرنے پڑتے ہیں یا پھر اس کی payment کرنی پڑتی ہے تو جو ہر جگہ میں ہر پرویشن کے ساتھ ایک ہمارے کورسز کے لیے بھی اگر ایک کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا پرلٹی لگتی ہے تو اسی طریقے سے آپ بلینکٹ بین کہ اگر آپ نے پی ایمار لیا تو آپ کیوں وارو پیٹ کے بینفیٹ لائیف لانگ نہیں ملیں گے اپ اس ڈاکٹر ہیں سپیشلیسٹ ہیں وہ اتنی اچھے مطلب جیسے ہمارے فوج بہت اچھے مانے جاتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ہم بہت ہی اچھی رہی لیکن اب ہی بہت سارے روڑے ہیں ان کو کیسے اب ہی کی سرکار پار کر پاتی ہے کیونکہ یہ خوشیاں کشتوں میں پہنچے گی وہ پلات فورم جو سرکار کو ملا ہے راجیب تیاغی آپ کے پاس آ رہی ہوں کم شبدوں میں اپنی بات رکھئے گا ان 42 سالوں میں باقی چھوڑ دیجئے دوسری سرکار جب جب آپ کی سرکار تھی کیا یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسی لوبی ہے جو اس مسئلے کو آگے پہنچنے تیاغی جی بہت سچائی سے جواب دیجئے گا آج موقع نیمانی مہینے بہلیس سال کا بتا رہے کون کون پر دھانمت رہے نسی بہر راؤ صاحب نے کسی کی نیمانی منبول سنگھ صاحب نے کبھی کسی کی نیمانی دیش کو کرنے کام کیا میرے صرف ایک مان نا ہے چانک مہان چانک نے کہا ہے کسی بھی کارے کو دیا ہوا ہے جس کے راج میں فوجیوں کو سڑک پر دے پائی سر 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 ختم ہو جائے گا اور چانک کی بہت سر روپے کا بجت خرچ کیا جو کلتا کا ویش رکش بگ میں کسی اور ڈسکشن پہ میرے پاس وقت کی کمی ایسی دودھ اگر کسی کو دودھ کی پرامیس کرے اور اس میں چائے کی پتنی ڈال دیں تو دودھ نہیں کہلائے گا دودھ دیجئے پیاج کھرا کر آسو مت لائے لوگوں کے آخوں میں سمبیت وہ جلیوی کی تار گھوم گیا سر میں گھڑ بڑا گئی دیکھئے دیکھئے میں ایک بات سے سہمت راجیو بہت سیریس ڈیویٹ ہو رائے مینیسٹر ایک بہت جمعیدار پوسٹ ہوتا ہے اسے کوئی بھرمیت نہیں کر سکتا بسرتے کی پولٹیکل انٹینشن اور پولٹیکل ویل سہی ڈیریکشن میں ہو کہیں نہ کہیں پچھلے ورشوں میں جب کانگریس کی سرکار تھی بیوروکرس کی گلتی نہیں پولٹیکل ویل نہیں تھا اس کار اندرہ گاندھی سے لے کر منمو ان سن تک اس کام کو کر راجیو جی ایک سیکن چار ویٹرنز آپ کے سکرین پر ابھی ہے سمیت پاترہ وعدہ کی جی کہ وہ سارے کے سارے بندو جن پر سرکار نے ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اگری کیا ہے وہ کشتوں میں نہیں کریں اور جلدی کر دیں جو بھرمیت کر رہے ہوں کہ بھرم میں بھلٹین اوور کر دوں گی اسی نوٹ پر پھر دیکھئے ایک سکنڈ میں دیکھئے میں پردھان منتری کے شبدوں کو آگ تک پہنچا سکتا ہوں مگر میں اتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ چار جو ہمارے ویٹرن بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پردھان منتری ہمیشہ رکھ مریادہ رکھتے ہیں اور میں بھی وشواف کرتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری ہمارے ایک سرون جو بھی ہوگا وہ اچھت کرتے رہے بکشی صاحب لاس میں مجھے ایک کامن مجھے بکشی صاحب جلدی سے دس سیکن میں مجھے بھرے گئے میں کانگریس کے پروکتہ سے پوری طرح سہوت ہوں کہ یہ ان کے جو پولٹیکل ویل کی ایپسنس ہے جس کی وجہ سے 42 سال یہ چیز نہیں ہوئی لیکن دل پہ ہاتھ رکھ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہ 42 سال پرانا معاملہ ختم ہوا ہے باقی چھوٹے مورے روڑے آڑکلے بسکل ختم ہو جائیں ایک فوجی کے حیثیت سے ہماری سب کی امید تھی کہ یہ ایجیٹیشن ختم ہو نہیں تو اس کو گلت قسم کے تتو انفیلٹ کر سکتے ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں سیدھا دو ٹوک شبدوں میں میرا ایک آخری ریکویسٹ یہ ہے دوکٹر سمویت پاتر سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جھگڑا تو آپ نے دیکھ لیا سڑکوں پہ آیا 85 دن ہوئے جھگڑا ہوا انشن بغیرہ بغیرہ یہ ایک ہی مدہ تھا آپ اگر تھوڑا سا دھیان دیں سمویت جی موڈ میں جائیں اور ویٹرانز کے مدوں کے بارے میں تھوڑی سی تشویش کریں تو بہت سارے مدہ ہیں جو نکل کر آئی ہی ہوپ جو بی ایبل ترزول آل دوز ون سوڑی بی بی مدہ مدہ سوڑی 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 رکھ رہے ہی لیکن آج کار ڈسکرشن اس لحاظ اچھی نوٹ پر شروع ہوا کہ کار سوڑی لٹای تھی وہ واپس لے لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے جو سرکار کو کرنا نظر اسی پر بنی رہی گی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہماری سوڑنے کی دیکھ